آئی بی این سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بی این سیون حوصلہ ہے بڑی خبر آ رہی ہے الگاوادی نیتا مسرت عالم کی رہائی کو لے کر مچے گھماسان سے جڑی ہے یہ خبر اور کانگریز کے سانسد سیف الدین سوز نے کہا ہے کہ مسرت عالم کو بغیر کورٹ آرڈر کے اتنے لمبے سبے تک جیل میں رکھنا غلط ہے انہوں نے صاف کہا کہ سرکاری آدیش پر کسی کو بھی اتنے لمبے سبے تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا سوز کا کہنا ہے کہ لمبے سبے تک جیل میں رکھنے کے لیے چارچیٹ ہو اور پھر کورٹ کا آدیش ہو اشاروں ہی اشاروں میں سوز یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسرت عالم کی رہائی کو غلط نہیں مانتے اس کے سانسد سیف الدین سوز سے بات تھی ہماری سہیوگی پلوی گوش نے اس مدے کو لے کے کافی گرما گرمی ہو رہے راجنیتی بھی ہو رہے کیا آپ کو لگتا ہے مسرت عالم کو مگر میری پارٹی پارلیلیمنٹ میں جو ہے کانگریز پارٹی انہوں نے نیشنل اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے آپ کی کانگریز کی بار میں سمجھ رہی ہوں سیف الدین سوزہ لیکن پی ڈی پی کا کہنا یہ ہے راجس سرکار کا بھی کہنا یہ ہے کہ مسرت عالم کو اگر ہم جیل میں رکھتے تو وہ کانون کا اُلنگا نہ ہوتا ہے یا کانون کی پرکیہ کا اُلنگا نہ ہوتا ہے کیا آپ اس بات سے سہمت ہے نہیں پھر سے بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جیل سے نکالنا کوئی غلط قدم نہیں تھا یہ ماتر آف لاؤ تھا ماتر آف پروسیجور تھا یہ تو ان کا مطلب شواہ ہے کہنا ہے میں یہی کہتا ہوں یہ بات راجنات جی کو سمجھنی چاہیے تب جب ٹروت سامنے آ جائے گا تب پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے بھائی صاحب یہ شاید غلط تھا کہ ساڑھی چارز برس مسرت عالم کو جیل میں رکھا گیا چارز شیٹ نہیں کیا اور کورٹ سے آرڈر نہیں لایا حقیقت یہ ہے کہ آئیوان کے سامنے ٹروت بتایا جانا چاہیے کیونکہ یہ گرمہ گرمی جو ہے کسی وقت فضول ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ جو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس جیل میں ڈال دینا چاہیے ان کو ریئرس کرنا چاہیے وہ غلط ہے دو باتیں غلط ہیں ایک تو یہ کہتا ہے کہ ہم کو پوچھا نہیں گیا سٹیٹ گورنٹ کو ہندوستان کے آئین سے اپنے اختیارات ہے وہ ہر بات میں کیوں پوچھیں گے سنٹر سے ہندوستان کا آئین جو ہے وہ ہم فیڈریشن ہے اور سنٹر سنٹر بھی ہے یونٹری باعث بھی ہے تو یہ فیڈریشن کا مزاج ابھی کچھ لوگوں کو سمجھنے آیا ہے پلوی گھوش ہماری ورش سہی ہوگی جو ابھی بات کر رہی تھی کانگریس کے سانسا سہفودین سوز سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پلوی بہت دلچسپ تھا جواب سیدھے سیدھے سوال پوچھ رہی تھی تو سہفودین سوز بڑا سوچ سوچ کر جواب دے رہے تھے کیونکہ وہ دو ناؤں میں ایک ساتھ کھڑے ایک طرف کانگریس بی جے پی کو مسرت کے معاملے میں گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف اس بات کو صحیح بھی ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں سوز جی بالکل اور سیفودین سوز تو کیونکہ جب مہین کشمیہ گھاتی سے نیتا ہے وہاں سے مجھے رکھتا ہے وہاں کی راجنیتی ان کے لیے اور شاہر معنی رکھتی ہے اور اس لیے اپنے پارٹی کے لیگ سے ہٹ کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے ظاہر طور پر پارٹی ان سے کافی ناراض ہے کیونکہ اگر آپ نے لوگ سبح اور راج سبح دونوں میں دیکھا ہوگا پچھلے دو دنوں سے تو کانگریس باقی سب وپپشی پارٹی کے ساتھ مل کر سرکار کو گھینے کی اسی مددے پر کوشش کر رہی ہے کی کیوں مسرت آلنگ کو رہا کیا گیا لیکن سیفودین سوز نے الٹا داؤں پہ کھیلتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی اس میں دو کارن ہے ایک تو ان کو بہت کانگریس کے بہت سائے نیتاں مانتے ہیں کہ وہ پی ڈی پی کے بہت قریبی ہیں اور اس لئے شاید یہی ناراضگی ہے ان کے خلاف جہاں تک کانگریس میں بات کروں دوسری مجھے لگتا ہے کہ سیفودین سوز کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو لے کے ایک ایموشنل فاکٹر ہو سکتا ہے اور اس لئے وہ پی ڈی پی کا ساتھ اس مددے پر دینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا سٹیک اسٹیبلش کر پائیں اپنا قدم رکھ پائیں جہاں تک کشمیر یا گھاتی کی رازنیتی کی بات کی جائے ارون جیٹلی نے کہا کہ مسرت کی رہائی پر سرکار اپنا پکش پہلے ہی رکھ چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ پردار منطری موڈی نے بھی سوموار کو لوگصبہ میں مسرت معاملے پر وپکش کو جواب دیا تھا اس سے ترنت پہلے گری منطری نے بھی صفائی دی تھی جیٹلی کی صفائی کے بعد بھی صدن میں ہنگامہ چلتا رہا اس پی نیتا نرے شگروال نے کہا کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ جمہ کشمیر سرکار فکتو سمیت قریب آٹھ سو آتنکیوں کو رہا کرنے پر ویچار کر رہی ہے یہ ایک بڑا راشتری مہتوکہ بودھا ہے انہوں نے اس پر سرکار سے پوچھا کہ وہ بتائے کہ ریلیزنگ لیٹر پر گورنر ورہ جی کے دستخط تھے یا نہیں کاؤگریس سانسد راجیف شکلا نے بھی یہ ماملہ سانسد میں اٹھایا